پیپلز فارٹی نے لاہور میں رنگ جمالیا لونگ بارچ کے شرکہ کا پڑھاؤ ناصر باغ میں جلسہ شیڈو پارٹی پرچنوں کی بہار جیالوں کا جوشک روشدیبنی لاول پٹو کے کتاب کے بعد کافلے کی جیٹی روڈ سے اسلام آباد روان کی پیٹی آئی پی بڑی وکٹ گرانے کی تیاری معاملہ تیہ وزیراعظم کے سابق ترجمان عدی مفضل چن آج کھلاڑی سے جیالے بن جائیں گے پیپلز فارٹی میں شمولیت کا اعلان بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں ہوگا تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم جاری وزیراعظم کا ایک روزہ دورے پر آج میل سی جانے کا پروگرام جلسے کی تیاریاں مکمل عمران خان خطاب کریں گے ترکیاتی منصوبوں کا اعلان بھی متابقے تحریک انصاف سنگ سرکار کے خلاف برسر اپیکار حقوق سنگ مارش کا نوہ روز شرکہ کا آج حیدراباد سے کراچی کا سفر کارٹھول قائدہ بار سمیت کئی شہروں میں استقبال یا کیمپ کائن پہریکے دم اعتماد کے لیے اپوزیشن فل تیار فضل الرحمان کا نواز شریف اور آصف زرداری سے ٹیلی فون ایک رابطہ تاریخ کے تائین پر مشابت نمبر گیم اور دیگر سیاسی امور پر بھی سبادلہ اخیار حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا شہباز شریف کی تمام ارکانی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت تحریک ادم اعتماد اور پی ڈی ایم کے فیصلے سے آگاہ دیا جائے گا مونگ مارچو یا تحریک ادم اعتماد ساڑھے تین سال میں کئی بار یہ تماشا دیکھ چکے سیاسی مخالفین اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہو گئے اوپوزیشن ہر محاذ پر شکست سے دو چار ہے ماضی کے حکمرانوں نے صرف قوم کا استحصال کیا وفاقی وزیر مراد سعید کا رد اعمال سیاسی مخالفین نے شہر شہر سرکس لگا رکھی ہے اوپوزیشن مخت ٹکٹ میں لوگوں کو تفریح محیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی ووٹ بینک نہیں ان کی تو زمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی حسان خاور کی میڈیا ٹاک انصدادے منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کی کارکردگی بہت بہتر ستائیس میں سے چھبیس اہداف پورے کرنے پر بھی گریلیسٹ میں رکھنا بلا جواز ایف ایٹی ایف نے میریڈ پر فیصلہ نہیں کیا پاکستان روان سال گریلیسٹ سے نکل جائے گا چوکر ترین کو یقین ٹریکٹر اور زرائی علات بنانے والے یونٹس بند ہونا افسوسنا کے قدام سے ملکی زرات اور کسان متاثر غربت اور بیروزکاری میں اضافہ ہوگا یہ امران صاحب کی ترفی کے بھیانک سمرات ہیں مریم آرنگ سے وزیر خارجہ شاہمیمت قریشی اور روسی ہم منصب کا ٹیلی فانک رابطہ یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال روسی وزیر خارجہ کا یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کے محفوظ انقلام تعاون کی یقین جہانی کورونا کی پانچمیں لہر میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرار دو فیصد پر آگئی محلک وائرس سے مزید سات افراد جامحک اب تک تیس ہزار دو سو پینسٹھ اموات چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو پچپن نئے مریض رابرپنڈی ٹیسٹ کا تیسٹا روز آسٹریلیا کی پہلی انکز میں پاکستان کے خلاف بیٹنگ مہمان ٹیم نے 138 رنز بنا لیے کراچی کے ساحل پر رنگوں کی بہار بیچ پارک میں فلاہر شو سو سے زائد اقسام کے پھولوں کی نمائش خوبصورت سجاوٹ سے لوگوں پر سہر تاری شہریوں کی بڑی اتعداد فطرت کی رانائیوں سے لطف